السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و مسلیم ام آباد ناظرین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج ایک اہم سوال لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس سوال یہ ہے کون سا شخص جھوٹا نہیں یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ وہ کچھ جھوٹی بات یا خلافی واقع بیان کرتا ہے اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيْسَ الْكَذَّابَ الَّذِي يُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْوِي خَيْرًا اَوْ يَقُولُ خَيْرًا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کراتا ہے تو وہ خیر کی بات آگے بھیجتا ہے یا خیر کی بات کہتا ہے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے کچھ باتیں اپنی طرف سے بیان کرتا ہے کہ فلاں بھائی تو آپ کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے فلاں بھائی تو آپ کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے معنوس ہو جائیں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں ان کے درمیان جو نفرت و عدعوت ہے وہ ختم ہو جائے اور آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کا حال الٹا ہے اور لوگ اس طرح سے صلح کرانے کے بجائے لوگوں کو لڑاتے ہیں دو بھائیوں میں علفت اور محبت کا پشتہ دیکھتے ہیں اور علفت اور محبت کی فضا قائم دیکھتے ہیں تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف جو ہے لڑانے کے لئے اور بھڑکانے کے لئے لوگ جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا بھائی تمہارے بارے میں غلط بولا ہے تمہارا بھائی تمہارے بارے میں غلط سوچتا ہے تو یہ حدیث کے خلاف ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تعا مسلمانوں کو صحیح معنو میں اپنی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو ایمان کے ساتھ مہتنصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ